الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج کے دست میں ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد کیا حالات تھے اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم علم حاصل کریں گے دیسے کہ آپ سب جانتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اور موسم کون سا تھا موسم بہار تھا موسم بہار میں آپ پیدا ہوئے اور دن دوشنبے کی صبح تھی دوشنبہ یعنی پیر پیر کی صبح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور تاریخ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ربیل اول کی نو تاریخ اور بعض کہتے ہیں کہ ربیل اول کی بارہ تاریخ تو یہ دو تاریخ پر بھی کافی وحث کی گئی یعنی جبنے بھی مورخین ہیں انہوں نے نو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی اور کئی مورخین نے بارہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی لہٰذا تاریخ میں اس بات کا اختلاف ہے یعنی مورخین میں اس بات کا اختلاف ہے کہ بارہ ربیل اول ہے یا نو ربیل اول ہے بہرحال دیکھیں اختلاف کب پایا جاتا ہے جب دو طرف بھی سٹرونگ دلائل ہوں نو کی بھی بہت زیادہ سٹرونگ دلائل ہیں اور بارہ ربی لول کی بھی بہت زیادہ سٹرانگ دلائل ہیں تو بہرحال وہنو تاریخ یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ تاریخ جو ہوتی ہے ڈیٹ وہ اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اہمیت ہے آپ کی ذات مبارک آپ کی شخصیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا ضروری ہے آپ جب بھی نام ہم سنتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور بضرور درود پڑھا کریں کیونکہ جو درود نہیں پڑھتا اس کے لئے سخت وعید ہے اسلام میں کسی کی پیدائش کی تاریخ سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے وہ چیز ہے شخصیت اور ان کی صیرت تو بے شک بہنو اگر واقعیتاً اس میں اگر یہ اگر ہوتا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کی اہمیت ہوتی تو پھر وہ تاریخ برابر بارہ ربی الاول ہی ہوتی یا پھر نو ربی الاول ہی ہوتی سب کا اس پر اتفاق ہوتا یعنی کبھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہہ دیئے ہوتے کہ آج بارہ ربی الاول ہے اور آج میری پیدائش کا دن ہے آج میں پیدا ہوا تھا آج میں اتنے سال کا ہوا تو بہنو تاریخ میں اس پاپ کا اختلاف نہیں ہوتا تھا اور صحابہ کرام بھی آپ کے اس پیدائش کے دن کو خوشی مناتے تھے یا پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عبادت کرتے تھے یا پھر صحابہ کو حکم دیتے تھے لیکن تاریخ سے کوئی ایسی بات ہم کو نہیں ملتی کہ اس دن کوئی احتمام کیا جائے تو بہنو ہر دن ہمیں ملاد نبی بنانا ہے ہر دن کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعصت ہوئی آپ کو جو اللہ تعالی نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے تو الحمدللہ الحمدللہ وہ اتنی مبارک بات ہے اور اتنی یعنی تہہ دل سے اللہ کی شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا محبوب اس کا بندہ ہمارے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں تاکہ جو ہے نا تمام اپنی امت کا صدھار ہو جائے تمام ملت اسلامیہ کا صدھار ہو جائے اس کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مربوس کیا گیا آپ نے جنی مصیبتیں اٹھائی اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو امت کیلئے تھی اور امت جو محبت کرے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس کے اوپر نہ صرف ہمارے کلمے میں ان کا نام ہے کلمے میں یعنی ہم کو اخرار کرنا ہے جب تک ہم اسلام میں داخلی نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ اخرار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں یہ اخرار بھی کرنا ہے اور اگر ہم یعنی ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے اس کے بعد میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں تو دیکھئے صحابہ اکرام سٹریٹ فارورڈ تھے سادہ لوگ تھے یعنی وہ کہہ سکتے تھے یعنی بناوڑی بات کہہ سکتے تھے کہ میں سمجھتا آپ کو چاہتا ہوں اس کے بعد اپنے آپ کو لیکن نہیں ان کی جو کیسی ہے تھی انہوں نے بیان کی کہہ دیا کہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں اس کے بعد اپنے آپ کو پھر آپ کو تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی یہ بات اپنے ذہنوں میں نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا اللہ اکبر کس کو کہہ رہے ہیں وہ عمر جس کی یعنی جس کی خواہش پر آیتیں نازل ہوں سبحان اللہ جیسے وہ خواہش کرتے تھے کہ امہت المومن پردے میں آ جائیں تو آپ کی اس بات کے اوپر آیتیں نازل ہوئی کہ امہت المومنی نہیں بلکہ پورے تمام عورتوں کیلئے پردے کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ سی چیزیں ہاں پر عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی اور یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالی نے آپ کی تائید کی اور آیتیں نازل ہوئیں تو اس عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا اگر تم مجھ اپنے پر مجھ کو ترجیح نہ دو یعنی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سوئے در کے لئے رکے اور اس کے بعد کہا یا اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اب میں اللہ تعالی کو سب میں زیادہ چاہوں گا اس کے بعد آپ کو سب میں زیادہ چاہوں گا اس کے بعد میں اپنے آپ کو ترجیح دوں گا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا اللہ و اکبر یعنی جب تک ہم اپنے آپ سے زیادہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیں گے جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اب چاہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائیں چاہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جو کہا ہر ایک بات پر ہم عمل کریں انشاءاللہ ہر ایک بات ہر وہ عدہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کی اس پر ہم مر مٹیں ہر وہ کام جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس کو ہماری سانسوں سے زیادہ اہمیت دے انشاءاللہ بزن اللہ تو بہرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر آن ہر لمحے ہر دن ہر سکن بنانا ہے وہ اس طرح کہ آپ کی فرمو برداری کر کر انشاءاللہ تو بہرحال تاریخ میں اس بات پر اختلاف ہے کہ نور ربیل اول ہے یا بارہ ربیل اول بحرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وی رب العول میں سال وہی تھا جس نے ابراہن مکہ پر حملہ کیا تھا چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربین ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اس لئے اس سال کا نام عام فیل پڑ گیا تھا اسی سال میں عام فیل میں پیدا ہوئے پیدائش کے وقت دائیہ کا کام کس نے کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والدہ کی جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے یہ بات مسند احمد میں آئی ہے مسند دارمی میں آئی ہے طبقہ ابن سعید میں آئی ہے کہ شام کے محل روشن ہو گئے ایسا نور نکلا سبحان اللہ پھر والدہ نے عبدالمطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری رجوائی کس کے پاس؟ عبدالمطلب کے پاس دادہ کے پاس تو وہ شاداں وہ فرہاں خوشی خوشی تشریف لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے کعبہ میں لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس توقع پر کیا آپ کی تعلیف کی جائے گی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا محمد کا معنی ہے جس کی تعلیف کی جائے محمد کا کیا معنی ہے جس کی تعلیف کی جائے دادہ نے یہ نام سے لکیا کیوں؟ آپ کو توقع تھی آپ کو امیتی تھی کہ ان کی تحریف کی جائے گی سبحان اللہ پھر عرب کے دستور کے مطابق ساتھ میں لین عقیقہ اور خطنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی یہ کہاں آیا ہے سیرت ابن حشام میں تحریف تبری میں تحریف ابن سعد میں اور بعض دکھا کہا جاتا ہے کہ آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے تھے مگر ابن قیم رحم اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دوارے میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو بہرحال عرب کے دستور کے مطابق ساتھ میں لین آپ کا عقیقہ ہوا اور خابل غور بات یہ ہے کہ عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھا خان کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو پکارتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں کہلائے کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک کہلائے کیونکہ وہ صرف اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کے دادا عبد المطلب آپ کو قابط اللہ لے گئے اور وہاں جا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا اعلان کیا؟ محمد پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ دکھلانے والی کون تھی؟ وہ ام ایمن تھی جو حبشن تھی حبشہ کی رہنے والی تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ برکہ یہ ام ایمن کیا تھا؟ ان کا سرنیم تھا لیکن اثر نام ان کا کیا تھا؟ برکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا فضل کیا کہ انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا پھر وہ اسلام لائیں حجرت بھی کی کون؟ برکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ دکھلانے والی کون تھی؟ ام ایمن ام ایمن ان کا نام تھا اور برکہ ان کا نام تھا اور ام ایمن ان کا لخب تھا تو بہرحال وہ آپ کو گوہ دکھلانے والی کون تھی؟ آپ وہ نبوت کا دور پائیں اور اسلام لائیں اور حجرت بھی کی پھر آپ کی وفات کے بعد چھے مہنے کے بعد یہ برکہ کا ام ایمن کا انتخال ہوا پھر رضا آج کیسے ہوئی؟ کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لحب کی لونڈی جو تھی وہ سوائبہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت اس کا اپنا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مفروح تھا اور سوائبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد کو بھی دودھ پلایا تھا لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے کون؟ مفروح حضرت حمزہ بن عبد المطلب حمزہ بن عبد المطلب کون ہے آپ کے؟ چچا اور ابو سلمہ بن عبدالعصد یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تو انشاءاللہ اس کے بعد مزید معلومات ہم انشاءاللہ کل حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائیں آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ